اسلام علیکم گائیز ویلکم ٹو می چینل آج ہم آپ کے لیے ایک سپیشل ویڈیو لے کے آئے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ایسے کام ہیں کون سی ایسی عادتیں ہیں جو آپ اپنا ہیں تو سو سال تک وہ طاقتور رہیں گے پہلی چیز ہے باقائدگی سے ورزش کرنا اگر آپ باقائدگی سے ورزش کریں گے ریگولر تو انشاءاللہ آپ جو ہیں طاقتور رہیں گے دوسری چیز ہے مناسب نیم لینا یعنی وقت پر سوئیں اور وقت پر جاگیں تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ طاقتور رہیں گے بزاری کھانوں سے پرہس کرنا یعنی جو ہم ہوتلنگ کرتے ہیں ایک لیمٹ میں کیجئے اس کو تو آپ کی باڈی جو ہے وہ طاقتور رہے گی سہت مند غزائیں کھائیں جو کہ جوسز ہیں فروٹس ہیں یہ چیزیں لیں تاکہ آپ کو طاقت پہنچے برگر پیزا اس چیز میں طاقت نہیں ہے یہ بزاری چیزیں اس کو آوائٹ کریں صاف پانی پیئیں صبح صویرے تازہ تازہ ہوا لیں یعنی واک کریں زیادہ زیادہ صبح میں اٹھیں تو تھوڑے دیر چیل قدمی باہر نہیں جا سکتی خواتین تو گھر میں کریں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں ابھی سردی کا موسم ہے اس میں تو لازمی جو ہے زیادہ پانی پیئیں تاکہ آپ کو طاقت ملے تمباکو نوشی جو لوگ کرتے ہیں یا شراب نوشی اس سے پرہیس کریں یہ چیز اچھی نہیں ہے آپ کی باڈی کے لیے آپ کے جسم کے لیے ذہنی طرح کو کنٹرول کریں جو ڈپریشن ٹینشنز آج کل بہت زیادہ ٹینشنز ہیں لوگوں کو اس سے آوائٹ کریں کوشش کریں کہ آپ ٹینشنز نہ لیں زیادہ صبح کے وقت تھوڑے دیر مراقبہ کریں اور اپنی جو ہے وہ روٹین کے اندر جو ہے رات کا کھانا جو ہے وہ کھانا کھاتے ہی فوراں جو ہے سوئے نہیں کھانا ایسے کھائیں کہ مغرب کے ڈائم کھالیں مغرب کے فوراں بعد جو ہے کھانا کھائیں اور تقریباً جو ہے ساڑھے دس گیارہ بے تک سو جائیں اس طرح روٹین رکھیں رات کو سوتے وقت سر پر تیل کی مالش کریں تاکہ جو ہے تیل کی مالش صبح میں آپ نہا لیں تو اس سے جو ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت اچھی طاقتور بنتی ہے اچھا کچھ چیزیں جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ جسم کو طاقت دیتا ہے بادام کا استعمال کریں ہمیشہ بالوں پر تیل ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ رات کو تیل لگائیں صبح نہا لیں روزانہ دودھ پیئیں دودھ کو اپنی روٹین بنائیں کہ ریگولر جو ہے وہ دودھ کو لازمی پیئیں جو فروٹس کھائیں جتنے زیادہ ہو سکے آپ فروٹس کھائیں ریگولر کھائیں یہ نہیں کہ آج کھائیں اور پھر ایک مہینے کے بعد کھانے ریگولر اپنے فروٹس کو جو ہے روٹین میں شامل کریں پانچوں وقتی نماز پڑھیں پھر آپ دیکھئے کہ آپ کے ڈپریشن کس طرح ختم ہوتا ہے آپ کا جسم کس طرح طاقتور ہوتا ہے آپ ایک الگ ہی اپنے اندر جو ہے وہ طاقت محسوس کریں گے تلاوت قرآن پاک ریگولر روٹین بنائیں اپنی نماز فجر ادا کریں اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا روٹین کے اندر لے کے ہیں چاہیں آپ تھوڑا سا دو لائنے بھی پڑھیں مگر ریگولر پڑھیں اس کے علاوہ جب آپ صبح کام پہ جا رہے ہوں سور یاسین لازمی سور یاسین کو اپنی روٹین بنائیے اپنی عادت بنائیے اور کام پہ جانے سے پہلے جو ہے اور نہ بھی کام پہ جا رہے ہوں تو اس کو پڑھیں ضرور فجر کی نماز کے بعد تو امید کرتی ہوں یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ تو بنتا ہے وہ لازمی کیجئے کا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو جو ہے میری ہر ویڈیو آنے والی جو ہے وہ فوری طور پر آپ کو ملے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ میری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہے فائدہ مند ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری پسند آئی ہوگی ویڈیو لائک کریے گا شیئر کریں کمنٹ کریں جزاک اللہ خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک آپ سب کو خوب 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 کامیابیاں دے اور آپ کے مسائل کو حل کریں آمین